یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کے لیے کوئی آسان چوئس نہیں تھی کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ایک ٹائٹ روپ ہے جس کو حکومت چلنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے اندر جو ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگلے تین چار سال کے اندر شاید حکومت کے پاس سو ارب ڈالر جنریٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے چاہے وہ فیننسنگ کے اندر ہو چاہے وہ ری فیننسنگ کے اندر ہو اور اس کے اوپر اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے تو دنیا کی معیشت جس طرح سے چلتی ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کا ایک قریدی کردار ہے تو آپ کو جو بھی آگے ایفٹ کرنی ہے آئی ایم ایف کی شراکتداری کے ساتھ ان کی ویلیڈیشن کے ساتھ کیونکہ ان کے پیسوں سے کہیں زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا سیٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہو اور دنیا کو یہ پتا ہو کہ آپ آپ اصلاحات کے رستے پر چل رہے ہیں کیونکہ ان کا سیٹیفکیٹ is synonymous to your commitment to reforms and اس کے اوپر آپ کو چلنا پڑتا ہے اب آپ نے بجلی کے شعبے کی بات کی دیکھیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ تقریباً 600 ارب کا circular debt آپ ہر سال اس کے اندر add کریں despite the increased prices اور میں بھی آپ سے جو پیچھے stock کٹھا ہو گیا ہے اس کو کس طرح liquidate کرنا ہے کیونکہ وہ بھی تو آپ کا کرزہ ہے نا جو تقریباً 2500 ارب کے قریب آپ نے کٹھا کیا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے اس flow کو توڑیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد جو کرزہ چڑ گیا ہے اس کو liquidate کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سال اختتام پہ ابھی ہوا ہے پچھلے سال آپ کی وفاقی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ صوبوں کو پیسے دے کے وہ اپنے کرز کی ادائیگی کر سکے اس کو کرز کی ادائیگی کے لیے مطلب interest کی cost کے لیے بھی اور کرزہ لینا پڑا اور اس کے علاوہ باقی کام جو ہیں سارے کے سارے کرزے کے اوپر چلتے ہیں اس environment کے اندر شباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے انہوں نے دیکھے سب سے پہلے جو کمزور ترین لوگ ہیں جو آپ کے غریب ترین لوگ ہیں جو پچھلے دو سالوں کے اندر مہنگائی کے ہاتھ ستائے ہوئے تھے اور اس کے اندر یہ مہنگائی اس لیے بھی بے قابو ہوئی کہ آپ نے اپنی جو استحقام ہے اور آئی ایم ایف کی پرسکرپشن کو آپ نے فالو نہیں کیا آپ نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی اور جو سپلائی آٹریجز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی مشکل ہوئی زندگی تو تقریباً record قیمت record اضافہ 600 عرب روپے کا آپ نے بی آئی ایس پی کے اندر رکھا ہے اس کے بعد آپ نے جو lifeline consumer ہے جو پچاس unit لیتا ہے اس کو اس environment میں کہ آپ اپنا سود بھی ادانی کر پارے سو unit والا جو ہے وہ بھی lifeline ہے 200 والا بھی lifeline ہے میں آپ کے پاس آگئی ہوں بالکل دیکھیں lifeline consumer کا tariff freeze کیا ہوا تھا اچھا اب 200 unit تک جو آپ نے کہا protected customer ہے جس کے اندر یہ لوگوں نے اس کو اس طرح سے portray کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی قیمت 40-50% جاری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو simple comparison کریں گی تو بالکل جاری but it's not like that میں آپ کو یہ explain and ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں اب یہ جو 200 unit والا customer ہوتا ہے اس کی اوپر فرق فرق قسم کے surcharges ایڈ ہوتے ہیں اس کی اوپر quarterly tariff adjustment کا جو cost ہے وہ آپ کے existing tariff کی اوپر load ہوتی ہے جو تقریباً 3 روپے کے قریب ابھی چل رہی ہے آپ کی تو اب یہ جو tariff true up ہوا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے سال کی بنا کی اوپر آپ کی cost کو update کیا گیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا جو cost ہوگی 200 unit کے consumer کی وہ تقریباً 15-16 روپے ہی ہوگی کیونکہ QTA کم ہو جائے گا base tariff بڑھ جائے گا لیکن جو ابھی آپ لوگوں نے ایک اور جو جو اگلی proposal ہے let me complete اس کے اوپر تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 200 unit اکر بجلی کی قیمت کی increase یا جو آپ کی hemorrhaging ہے اس سے insulate کیا گیا اور حکومت record subsidy more than ایک ہزار عرب کی بجلی کے شعبے کے لئے رکھ رہی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو تحفظ دے سکیں تو اس مشکل حالات کے اندر تو یہ کر سکتے تھے اور 200 unit اکر بے فکر رہے ہیں کوئی 40% کی increase نہیں ہے دیکھیں آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ پندرہ روپے unit ہے تو سن کے لگتا ہے کہ پندرہ روپے unit ہے لیکن دس روپے میں چار یا پانچ روپے کا اضافہ کریں گے تو 40% اضافہ تو ہے نا میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ پیچھے base tariff کم تھا اور سرچار زیادہ آ رہے تھے اب آپ نے base tariff بڑھا دیا ہے نہیں آپ کا base tariff بڑھا دیا ہے سرچار سرچار ختم ہو گیا نا اس کے اندر اکار دی جو اگلی سفارش اگلے سال آپ کو جولائے کا bill آئے گا نا جس آدمی کا 200 unit ہی consumption ہوگی میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں کہ دو چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ اگر اس کے bill میں فرق ہوا نا تو you can invite me again میں آپ کو explain کر دوں گا اس جولائی کو پچھلے جولائے کے ساتھ compare کریے گا جو 200 unit تک کے protected customer ہے اس کے bill کے اندر کوئی material چینج نہیں ہے کی کوئی چالیس پرسنٹ کی اندر نہیں ہے I would really like to take your word for it I really hope کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو لیکن جو آپ لوگوں نے اگلی سفارش نپرا کو بھیجی ہوئی ہے کہ آپ base tariff کو uniform کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ جو 35 روپے تک کا per unit ہے پھر اس میں تو یہ slaps کا معاملہ ختم کر دیا نا آپ لوگوں نے سر اگر وہ approve ہو جاتا ہے تو دیکھیں یاشوین پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت یا جو آپ کا power sector ہے نا اس کو جو آپ کے subsidy کا نظام ہے میرے خیال سے اس دونوں کو disentangle کرنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں اس کی پیچھے آپ کو سوچ بتا دیتا ہوں دیکھیں حکومت کو اس سارے کے سارے کاروبار کے سلسلے سے باہر نکلنا ہے اور آپ کو یہ ساری کی ساری جو facilities جو آپ نے power plant بھی خود لگائے ہوئے ہیں آپ نے distribution بھی خودی کر رہے ہیں آپ transmission بھی خودی کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ صرف اور صرف حکومت کے لیے نقصان اور صرف درد کا باعث تو ہیں اس کے علاوہ اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس ساری چیز کو اگر ختم کرنا ہے آپ کو دو کام کرنے پ� کریں گے ایک تو ان ساری چیزوں کو arms length پر کرنا پڑے گا تاکہ جو اس چیز کی اصلی پرائس ہے اس کو آپ وہ guarantee کریں تاکہ وہ وائبلی اس چیز کو آگے لے کے چل سکے چاہے وہ distribution ہے چاہے وہ generation ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کے مفادات کا تحفظ دینے کے لیے آپ کو نیپرا جو regulator ہے اس کو strengthen کرنا ہے now what will be the problem جب آپ اس کی اوپر جائیں گے وہ problem وہ ہوگی جس کی نشاندہ ہی آپ نے کی ہے کہ جس آدمی کا پندرہ روپے بل ہے کیا وہ چالیس روپے پہ انتیس روپے پہ چلا جائے گا یہ بالکل جائے گا پٹ اس کو طریقے کار آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ جو سبسیڈی آپ دے رہے ہیں ایک ہزار ارب آپ کا چھے سو ارب کا سرکلر ڈیٹ کٹھا ہو جاتا ہے توانائی کے شعبے کے اندر چھے سو ارب کا سرکلر ڈیٹ کٹھا ہو جاتا ہے تو تقریبا آپ دو ہزار ارب سال کا نقصان کر رہے ہیں سبسیلی آپ کس کو دے رہے ہیں میں تو یہ کنزیومر کا کیس پلیٹ کر رہی ہوں کنزیومر کو تو نہیں دے رہے ہیں کنزیومر کی ٹیریف کو پندرہ روپے پہ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ چوری بھی کروا رہے ہیں اس چیز کو اگر آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے آپ کو اس کو ان بندل کرنا ہے اور یہ جو تحفظ والا سیگمنٹ ہے نا کہ حکومت یاشفین کو پانچ روپے کا بل دینا چاہتی ہے علی کو پندرہ روپے کی بجلی دینا چاہتی ہے یہ آپ پوورٹی الیویشن ڈیویجن کے اندر یہ ہزار ارب دے دیں اور ان کو کہیں یاشفین کو یہ چیک دے دیں یا واؤچر دے دیں جس سے وہ جا کے اپنا بل ایڈجسٹ کر دیں اس سے ہوگا کیا کہ جب بجلی کی آپ کیمت کریں گے کم از کم یاشفین جب اپنے گھر سے باہت جائے گی اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں اپنی بجلی کا بل بند کر کے اپنی بطی بند کر کے جاؤں آپ کنزمشن پیٹنز کو ٹھیک کریں گے پر اس میں آپ کا بوجھ نہیں بڑے گا کیونکہ حکومت وہ سبسیڈی آپ کو ڈیریکٹلی کیش کی شکل کے اندر دے 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 گی مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے کا سارا نظام تردیل آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اس وقت یہ ہی ملین ڈالر question ہے جی absolutely but my point is you have to move in that direction کہ subsidies کو اور تحفظ کو آپ پاورٹی الیوییشن ڈیویجن میں لے کے جائیں power sector کو اس سارے نظام سے لیدا کریں وہ efficiency کی بیسس میں چلے private sector میں چلے نپرا تحفظ دے سبسیڈی جو ہے وہ حکومت ایک جوا دے جو چیزیں ہیں وہ ایک عام آدمی کے لیے they don't look good ایسا لگتا ہے کہ government is trying to defend the indefensible بالکل آپ جو میں نے آپ کو سوچ بتائی ہے اور اگر یہ defendable ہوتا تو پاکستان پاکستان اس مرحلے پہ یا اس جنگچر پہ نہ کھڑا جہاں پہ آج کھڑا اور وہ چوبیسویں دفعہ ایم ایف کے پاس نہ جا رہا ہوتا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں اس ساری situation کے اندر ہم چوبیسویں مرتبہ ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اس سنگچر پہ کھڑے ہیں حکومت نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے اس صورتحال کے اندر سٹیزن کانٹریبیوٹ کر رہی ہے تو یہ حکومت بھی حکومت ہونے کا کوئی حق ادا کر رہی ہے اپنا کانٹریبوشن بتا رہے ہیں حکومت کا دیکھیں اب اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جب آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک component ہوتا ہے آپ نے اپنے محصولات کس طرح بڑھانے ریونیو کس طرح بڑھانے دوسرا جو ایکویلی امپورٹنٹ ہے اپنے اخراجات اپنے کس طرح سے کم کرنے ہے تو آپ نے ریونیو کی بات نہیں کی آپ نے کہا کہ بتائیں آپ اکسپینڈیچر ریڈکشن کر کے اپنا خسارت اس میں ایک سوال تھوڑا سا اضافہ کر دوں یہ ڈیٹ سرویسنگ کو نکال کر بھی فائم نوٹ رونک تو چوبیس پچیس فیصد کا گورنمنٹ کے کرنٹ اکسپینڈیچر میں اضافہ ہوا ہے اس بجٹ کے اندر بلکل ٹھیک کریں ڈیٹ سرویسنگ کو نکال کر بھی بلکل آپ سے میں بتا دیتا ہوں کہ